آرٹ کا جو کام ہے نا پینڈنگ کا جو کام ہے ہاتھ کا جو کام ہے وہ عمر ہے یعنی انشاءاللہ اس پر کوئی اثر جو بنیادی طور پر ہے وہ نہیں پڑے گا وقتی طور پر تو پڑتا ہے آج کار جو میں نے پہلے کہا کہ مشینائز دور ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوگی اور آرٹ ایک بیندل اقوامی فن ہے انشاءاللہ لوگ پیدا ہوں گے اور ہمارے آج کار جو جنئر ہے وہ بہت خوبصورت کام کر رہے اور انشاءاللہ یہ ترقی کرتا رہے گا چودہ جولائی دو ہزار بائیس کو عید الادھا کا پانچ و دین تھا آل بندوں پینٹرز ان آرٹس حضرات نے زلہ بندوں سے کوہار جانے کا پروگرام بنا لیا اور بالاخر پوری تیاروں کے بعد توقل باللہ کے ساتھ روانہ ہو گئے اس سفر میں صرف پینٹنگ کبینہ کے لوگ شامل تھے مزاج کی ایک سوئی اور باہمی سمجودے نے اس سفر کو خوب سے خوب تر بنا لیا تھا علاوہ یعنی خوش قسمت کی بات یہ تھی کہ ان دنوں بارشوں کا سلسلہ بھی زور اشور سے جاری تھا جس نے سفر کا مزہ دوبالہ کر کے ہمیں خوب محضوظ کیا ہوا تھا موسیقی 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 کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد اب ہمزیرہ کوہارٹ میں داخل ہونے لگے اور سیدھے کوہارٹ ڈیم کی جانب چل دی ہے وہاں پر کچھ دیر کے لیے ٹہرے رہے اڑتے بادلوں اور فلک بوس پہاڑوں نے ڈیم کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کیا ہوا تھا جن سے محسوس ہو کر دوستوں نے سیلفیاں لی اور فوٹوگرافی بھی کی ہم نے بھی قدرت کے ان حسین نظاروں کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں خالد رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیارسپکس یہاں پر ہم موجود ہیں کوہارٹ کے ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کافی سارے لوگ عید کی خوشیاں منانے کے لیے آتے جاتے ہیں اور بلخصوص آج کے جو دن ہے ایک کا پانچ بہ دن ہے اور ہم خود بھی یہاں پر موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے بھی ہمارے رائٹ پر لیفٹ پر جو نظارے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی وہ یقیناً آپ کو پرجوش اور پرخوش کر دیں گی اس لیے ہم چاہاں کہ ہم ایک مختصر جیڈاکومنٹری بنائیں اور ہم آپ کو ملوائیں ان لوگوں سے ان نظاروں سے اور ان مناظر سے جو شاید کے کبھی آپ کو خواب تھا تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی اس کے بعد ہماری دوسرین منزل زلہ کو ہٹ کے دادا جان کے نام سے مشہور وہ معروف ولی اللہ جناب پیرزیو دین شاہ صاحب کے قبر کی زیارت تھی جہاں پر موجود ایک بڑا چشمہ ان کے پیروں تنوں سے نکلنے کے نام سے مشہور ہے اور یہاں پر کثیر تعداد میں جمع غفیر بھی ہوتا ہے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہاں پر ایک اور مشہور جگہ ایک مزار ہے جس کا نام ہے پیرزیو دین شاہ یہ میرے خیال میں غازی تھے اور یہاں پر ایک دربار آلیا کا انعقاد بھی ہوا کرتا ہے تو یہاں پر ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ویڈیو میں یہاں پر کافی سارے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ان کے قبروں کو بوسا دیتے ہیں لیکن میرے خیال میں مذہب کی لحاظ سے تو کام حرام ہے مہرحل دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کا کچھ مختصر سا اٹوگراف لیتے ہیں آئیے اس کی جو مجاور صاحب ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں اسلام علیکم تاسو دادی قبر مجاوری دیسے ہوگانا منجوار خواہ سعید شاہ پیر دا موی خزمتگاری وڑا رونائیو خا خا لو دادی تاریخ سدے مطلب دا پیر جاو دن شاہ سے دسو کری دا علی مرتزا حضرت پیپی باد ما آسان حسین زینو لابیدین اولادین ارغالی دا بخاری شریف نای اسلام جاہ تبریخ بنی پینزش پیکس وکالا مخ که دا کوار بنی کلیمائی روز سواری دا دیتا خا خا دا تاریخ سو رو structure دم Holiday وقید دا پینزش پیکس وکالا مهنگا دا دی سر دخل کنیزی pro.V87 منگ خود تلس ی اولیا کرام پرتدی دا طلا و 6 در واقع وقت بندی در مندنا کون للا آداتا سو در زیادت مندنا کون در شکریہ آلا دی آبادو سا منگ تاہی مختصر و ناتو گراف راکو منگ بتاو سر بیاں ملاوکو انشاءاللہ بابل محقم ہوندے اچھا ناظرین پھر ترڈ سیشن پر جب ہم بات کرنے چلے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ہم پینٹنگ کے حوالے سے بات کرنے چاہ رہے ہیں پینٹنگ کا مقصد یہی ہے کہ نہ صرف اس سیر میں ہم نے انٹرٹینمنٹ کو موصوف بنایا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی ہمارے آل پینٹر اسیسٹریشن صدر جناب رضا قلمکار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو کچھ مختصر اس بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ پینٹنگ کے حوالے سے جتنے بھی سماج میں سارا کچھ چل رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور اس مقصد کی تحت ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں تو اس بارے میں میں اپنے استاذ صاحب کو مختصر سا دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمیں اس بارے میں کچھ روشن ڈالے اس موضوع پر تاکہ پینٹنگ کیا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے اور ہمارے اس میں نئے تمام شامل ہونے والے دوست حضرات جو ہیں وہ اس بارے میں کس طرح کا حیال رکھیں اور کس طرح کے کنم پر وہ مطلب کے بڑوں کی نقشی کنم پر چلیں تو آئیے السلام علیکم سر سر کیسے مزاج ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بخیر و آفیت ہوں اچھا سر ہمارے ویورز کو آپ یہ بتائیں کہ یہ پینٹنگ جو ہے یہ تو مطلب کہ آج کل یہ پینافلیکس یہ کمپیوٹرائز بورٹ شورٹ جو سارا خوشی جو دیکھ رہی ہے اس حوالے سے یہ دیبوٹی چلی جا رہی ہے تو اگر آپ اس بارے میں کچھ مختصر سی روشن ڈالے اس کے اوپر کہ ہمارا اکسا مقصد جو ہے پینٹنگ کے حوالے سے وہ کیا ہونی چاہیے اور ہمارے میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے زیلہ بندوں میں جو پینٹنگ کا فن چل رہا ہے یہ کس لیول پلچا رہا ہے مطلب کہ سو پرسنٹ میں سے تیس پرسنٹ ہے فیفٹی پرسنٹ ہے اسی پرسنٹ ہے یا سو پرسنٹ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بات کی پینٹنگ کے حوالے سے بندوں میں پینٹنگ کا جو پوزیشن ہے آج کل تو الحمدللہ اگر لوگوں کی بات ہے آرٹسٹ کی بات ہے تو الحمدللہ بندوں میں بہت اچھا اچھا آرٹسٹ آج بھی موجود ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کر رہا ہے ہاں یہ بات اور ہے کہ آج کل مشینائز دور آگیا ہے تو اس سے یقینا جو فن ہے وہ متاثر ہوا ہے لیکن پھر بھی جو حاضر کا کام ہے اس کا اپنا ایک اہمیت ہے انشاءاللہ وہ چلے گا انشاءاللہ اس پر کوئی کمی نہیں آئے گی اور اس کے بعد جو ہمارے بندوں کے لیول پر آج بھی الحمدللہ پینٹنگ خوب چل رہا ہے اور ماشاءاللہ کافی کام کر رہے ہیں بندے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری بندے الحمدللہ بہت خوش ہیں بہت زیادہ بردست سر ویسے تو سر بندوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو یونین ہے وہی بندوں کے بیس پر بنا ہوئے ہیں تو ہمارے بندوں میں یہی فن جیسے کہ آپ نے پہلے کہا کہ متصر ہوتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے اگر ہم نئے آنے والے نسلوں کو کچھ پیغام دینا چاہے تو وہ پیغام کیا ہوئی الحمدللہ جو آرٹ کا جو کام ہے نا پینڈنگ کا جو کام ہے ہاتھ کا جو کام ہے وہ عمر ہے یعنی انشاءاللہ اس پر کوئی اثر جو بنیادی طور پر ہے وہ نہیں پڑے گا وقتی طور پر تو پڑتا ہے آج کل جو میں نے پہلے کہا کہ مشیناریز دور ہے لیکن اس کی جو اہمیت ہے وہ کم نہیں ہوگی اور آرٹ ایک بندلہ قوامی فن ہے انشاءاللہ لوگ پیدا ہوں گے اور ہمارے آج کل جو جنئر ہے وہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس پر کوئی ایسا وہ نہیں ہوگا یعنی یہ زوال پذیر ہو جائے انشاءاللہ یہ ترقی کرتا رہے گا سب سے آخر میں ٹیم آل بندل پینٹلز ان آرٹس ایسوسییشن نے کھانے پینے کے آلہ انتظام کے ساتھ واپس کی رخت سفر باندھ لیے اور یہی پر ہمارا سفر اختتام بزیر ہوا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں اس طرح کی ہماری اگلی مزیدار ویڈیو کا انتظار کریجئے گا تب تک کیلئے اپنے مزبان خالد رحمان کو دی دیجئے کا اجازت اللہ آنے کے حبان موسیقی موسیقی